موسیقی 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 جانے لگا لیکن وہ جدر بھی جاتا لوگ اس کا مزاق اڑاتے تھے ایک دن اس کا باپ جا کر ڈاکٹر سے ملا اور بتایا کہ ان کا بیٹا احساس کم تری کا شکار ہو گیا ہے کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کے کان ٹھیک کیے جا سکتے ہوں ڈاکٹر نے بولا کہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے کوئی ڈونر چاہیے ہوگا لڑکے کا باپ دو سال ادھر ادھر مارکٹنگ کرتا رہا اور لوگوں سے پوچھتا رہا آخر ایک دن وہ اپنے بیٹے کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ چلو ہسپتال چلیں آپ کے لیے ڈونر مل گیا ہے اس کا بیٹا بہت خوش ہوا اور پوچھا کہ کون اتنا عظیم انسان ہے باپ نے بولا کہ اس نے مجھے بتانے سے منع کیا ہے بس سمجھو کہ یہ ایک راز ہے آہستہ آہستہ اس کی پڑھائی پہلے کی طرح بہت بہتر ہو گئی اور وہ ٹاپ کرنے لگ گیا اس کا اپریشن کامیاب رہا اور وہ دیکھنے میں بالکل نارمل بلکہ بہت وجہی نظر آنے لگ گیا بہت اچھی زندگی کا آغاز کر لیا پھر اس کی شادی ہو گئی اور اس کے بچے بھی ہو گئے کبھی کبھی وہ اپنے ماں باپ سے پوچھتا کہ وہ کون ہے جو اس کا محسن ہے جس نے اسے نارمل زندگی گزارنے کے قابل بنایا ہے وہ ٹال دیتے کہ جب وقت آئے گا تو بتا دیں گے ابھی اس کو راز ہی رہنے دو جس دن اس لڑکے کی ماں کی وفات ہوئی وہ اس کے لیے پہلے ہی بہت بھاری دن تھا اس کے باپ نے تابوت کے پاس اسے بلایا اور اس کی ماں کے بال ایک طرف کر کے اس کو دکھایا تو اس کی ماں کے کان نہیں تھے اس نے اپنے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ اس کی سب سے بڑی محسن کون سی عظیم ہستی تھی وہ لڑکا بہت رویا اور اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ کبھی کسی نے ماں کو تو عجیب نظروں سے نہیں دیکھا تھا کہ ان کے کان نہیں تھے باپ نے بولا کہ جن کا دل اتنا صاف اور خوبصورت ہو ان کی شکل اور ظاہری حلیے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لڑکا اب سمجھا تھا کہ اس کی ماں اتنے عرصے سے بال ہمیشہ کھلے کیوں چھوڑتی تھی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نیچے ویڈیو کے کمنٹس کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو بھی بہت سانی آپ کی خدمت تک پہنچ سکے اللہ حافظ